کر لیتے ہیں ڈینگی کے خطرے کا تو روہ سال لاہور میں معمول سے زیادہ برسنے والی بارشیں ڈینگی پھیلاو میں اضافے کی کھنٹی وجانے لگی ہیں جگہ جگہ کھڑے بارشی پانی میں ڈینگی لاروہ کے افضائش میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے انتظامی اقدامات ناکافی ثابت ہونے لگے ہیں مزید بتا رہے ہیں سحیل کیسر جی سحیل بتائیے گا ملی میٹر بارش برستی ہے جس میں سے پانچ سو ملی میٹر بارش مونسون کے دوران برست جاتی ہے اور اگر روہ سال مونسون کے حوالے سے بات کی جائے تو اب کے آج چھ سو ملی میٹر سے زائد بارش برست چکی ہے اور ابھی مزید بارشوں کے واضح امکانات موجود ہیں اب یہ اصلی جب بارش زیادہ برسی ہے تو اس کے باعث زیادہ جگہوں پر زیادہ مقدار میں پانی جمع ہوا ہے اور یہ صورتحال شہر میں جا بجا دیکھنے میں آ رہی ہیں اور یہی پانی جو ہے دنگی کی افضائش کا بہت بڑا سبب بنتا ہے سو بارش معمول سے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس مرتبہی خادشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ دنگی کی شدت میں گزشتہ سالوں کے نسبت کافی اضافہ ہو سکتا ہے اور اسی تناظر میں جزلے انتظامیاں ہیں دیگر جو حکومتی ادارے ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے انصداد دنگی کی جو مہم ہے وہ مستقل بنیادوں پر جاری ہے اور ان کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ دنگی کی صورتحال قابو میں رہے کنٹرول میں رہے لیکن بظاہر اگر دیکھا جائے تو فیلحال ایسی جو اقتماعت ہیں ان کو کوئی بہت فروٹ فل ریزرٹس سامنے نہیں آ رہے سو یہ صورتحال ہم سب سے تقاضی کرتی ہے کہ اگر ایک طرف حکومتی ادارے سلسلے میں اپنی کاوشیں چاری رکھیں ہیں تو دوسری طرف ہم بھی جو کچھ کرتے ہیں ضرور کریں کہ اپنے گلی محلے جو ہیں ان کو ساف سترہ رکھیں خوشک رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں اور اس کے علاوہ مچھر بگاؤ جو لوشن ہے وہ ضرور استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا خاص دیان رکھیں کہ ایک غلطی میں نے کی آدھی آستین والی شرٹ پہن کر تو یہ غلطی ہرکس آپ نے نہیں دہرانی جی